انڈیا میڈیا کا پاکستان کے نمبر ورن بننے پر ریاکشن دیکھیں کیا سا آپ وہ ریاکشن دے رہے ہیں وکران کمتا کا ریاکشن دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں مومنٹ آپ انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلو گے تو پاکستان نیوزلینڈ سے تو بہتر ٹیم ہے یہ ان کنڈیشنز میں اور میں پاکستان کا یہ بھی ہے کہ دیکھو پاکستان پچھلے حالیہ اس دوزار انیس ورلڈ کپ سے اب تک دوزار انیس ورلڈ کپ میں بھارت یہاں تھا پیک تھی نا آپ کی پیک تھی شاید اور اس کے بعد سے مطلب انڈیا دھونی بھی چلے گئے کچھ اور پلیئر چلے گئے مومرہ کی فٹنس نہیں پتا اور آہستہ آہستہ آپ دپ کر رہے ہیں پاکستان اوہر ہینڈ اٹرازیشن اس کے بعد ان کا ہوا ینگ کپتان آیا ینگ ٹیم آئی اب وہ ٹیم ایک ورلڈ ٹی ٹی سیمی فائنل کے لیے اور پاکستان بہتر ہوگا یہاں سے ونڈے کرگڑ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اور بہتر ہوں گے آگر آپ اس سمائے پر پوچھو انڈیا کے پاس اپنے ٹیم کو لے کر کے کلیارٹی نہیں ہے آپ کمیچ کرتے ہیں ہی آپ پچاس سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے ہیں مگر آپ سارٹ کی ایوریج بنا لے کر چھتے ہیں تو وہ ایکسٹرونری پرفومنسز ہیں اور آج کپتانی میں میں کہوں آج ایک بات جو آئینڈ شایٹ میں کبھی ایک بار لوگ بات نہیں کرتے بھائی بابر کی کپتانی آپ اوڈیا میں بھی بات کرو جسے ہم نے بولرز کو روڈیٹ کرتا ہے بلکل بھائی بابر آزم کو پورا کریٹ دینا چاہیے کہ اس اوڈیا یونٹ کو جس طرح سے وہ لیڈ کر رہے ہیں بلنے بازی سے خود ہی لیکن اور آج بولنگ جس طرح سے کر رہے ہیں ایک بات اور تھوڑا سا بولنا چاہوں گا جیسے ان کی پاکستان کرکڑ میں آپ یہ لگاتار دیکھتے ہیں باتیں یہ ہوتی ہیں بابر آزم کی کیپٹنسی کو لے کر بھائی تینوں فورمینٹ میں کرتے ہیں بھائی فورمینٹ سپیسیفک ہونی چاہیے چیزیں کیا بابر پہ تو وہ پریشر ہمیں نظر نہیں آ رہا چاہے ٹی ٹونڈی کرکٹ کی بات کریں چاہے ہم اوڈیا کرکٹ کی بات کریں یا ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں بابر تو ایزلی اس کو ہنڈل کر پا رہے ہیں بھائی بابر کی آپ لیکن یہ باتیں اٹھتی کیوں ہیں